موسیقی کانگریس نے ہمیشہ اس فیور میں رہی ہے کہ ڈیموکریٹک پروسٹر جو ہے وہ چل رہی ہے گورنڈر رول پریزیڈنٹ رول یہ کوئی راستہ نہیں ہے نائنٹی سکھ سے دو ہزار چودہ تک ہم نے دکھایا ہے کہ جب دیموکریٹکلی ایلیکٹڈ گورنمنٹ سوڈ دیموکریٹکلی ایلیکٹڈ گورنمنٹ سوڈ دی دیل بھی دی ملیٹنسی دی دیل بھی دی انٹی نیشنل ایلیمٹس اور دی دویٹ بیٹر دن دی گورنمنٹ ایڈ وز ای میت کیسا آپ گورنڈر راج لگائیں گے ملیٹنسی ختم ہو جائے آپ کے پاس گراف ہے آپ خود دیکھئے کہ گورنڈر رول میں ملیٹنسی کہاں سے کام ہو ہمارا یہ عقیدہ رہا ہے کانگرس پارٹی کا کہ جب دیموکریٹکلی ایلیکٹڈ گورنمنٹ کا کوئی آلٹرینٹ ایلیکشنز کو ہانا ضروری ایلیکشن ہوں گے ٹائم پہ ہوں اور سائیملٹینس اگر کچھ بھی یہ ہم نے ایلیکشن کمیشن سے ریکویس کیا کہ صاحب کبھی بھی گورنمنٹ اپ ہنڈیا یا ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ چاہے گی ڈیفر کرنے بٹ یو شوڈ گو بائی ڈیفیکٹس ہم نے ان کو ایکسپلین کیا کی کیوں سائیملٹینس ایلیکشنز ہونے چاہیے میں ہمارا دو رہا ہوں گا نہیں مگر ہماری پارٹی اسی سائیملٹینس ایلیکشنز اسی کے ساتھ ہوں جنرل ایلیکشنز ہمارے اس کے ایلیکشنز بھی ہوں گا ہم نے کہا ہے ایلیکشن کمیشن کو ماحول کنڈیس اور سیکیورٹی ایرین میلی ان کا کام ایلیکشن جب بھی یہ کریں گے سائیملٹینس لی کریں اسمبلی کے بھی اور پارلمیٹ کے کیونکہ کچھ سگنالز ہیں کچھ لوگ چیکھتے ہیں کہ وہ آگے پیچھے اس جیز میں کریں کچھ ایلیکشن کو بیعت میں کریں جس فار پولٹیکل ریزنز اور جس طرح گورنر انتظامیہ یہاں کام کر رہا ہے جس طرح آربیٹرلی وہ رولز کو چینج کر رہے ہیں آئین کو ایمنمنٹ کر رہے ہیں کانرشوشن کو تبدیل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں تو اس سلزلے میں ضروری بنتا ہے کہ ایمیجیٹلی الیکشن اسمبلی اور پارلمیٹ کے کیا جائیں اور جو لوگ اس کی پید بھی کرتے ہیں کہ اسمبلی بیعت میں کیا جائیں وہ ان کے وہ اس ریاست کے حط میں نہیں ہے اور ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس جو گراؤن امپوٹس ہیں جب آپ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ یہاں چڑیا نہیں مر گئی جب میں نے الیکشن کیے تو آج کوئی جوازی نہیں بنتا ہے کہ آگے پیچھے کرنے کا یا اسمبلی الیکشن کو پوٹسٹون کرنے کا تو ہم نے کہا کہ یہاں لگتا ہے کہ سوبریم کورٹ اور الیکشن کمیشن دو ایسے انسٹیوشن ہیں جن پر ابھی بھروسہ ہے لوگوں کو باقی انسٹیوشیں کافی حد تک ڈیمیج ہوئے ہیں لہذا ان کو اپنی کریڈبلٹی کو مجدنظر رکھ کر لوگوں کے توقعات پر اترنا چاہیے یہ ہم نے گزارش کی اور امید کی کہ وہ جو لوگوں کی جو اس میں رائے ہے جو پلٹیکل پارٹیز کی رائے ہے میکسیم پلٹیکل پارٹیز اس کو مجدنظر رکھ کر وہ اپنا فیصلہ دیں اگر جب یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہو سکتا ہے اور اس کے لئے ماحول سازگار ہے تو اسیمبلی کے لئے کیوں نہیں اور دوسری بات ہے ہماری ریاست دو دو الیکشن ایک سال میں ایفورڈ نہیں کر سکتی ہے ہمارا ٹورس سیزن بھی آگے آنے والا ہے پھر اس پہ بھی کافی اثر ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں الیکشن ایک ساتھ ہوں تاکہ ہمارے لوگوں کو اس کا کم اثر پڑھ کیب کی ریاست کے ایسے حالات ہیں جو سائیسی لحاظ سے دوسرے واقعات معاملات جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے باقی ملک سی تو آپ نے لوکل بارڈیز اور پنچائت کے الیکشن کروائے اس سے بہتر تھا کہ اگر آپ اسمبلی کے ہی پاہلی کرواتے ہیں اب ہمارا سٹرس رہا کہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہی یہ الیکشن ہونے چاہے اسمبلی کے بھی کسی بھی صورت میں اور جو اس وقت یہاں پر حالات ہیں بنے ہوئے ہیں یہ پکڑ دکڑ وغیرہ اس پر بھی گورکھوز کرنے کی ضرورت ہے اس پر لوک لگانی کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات سے ایک غلط مسیج جا رہی ہے باہر جتنے حالات یہاں پر کہے جاتے ہیں اتنے حالات خراب نہیں ہے اس پکڑ دکڑ کے وجہ سے ایک غلط فہمیہ پیدا ہو رہی ہے اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ پرس ہم نے یہی کیا کہ پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ ہی کسی بھی صورت میں اسمبلی کے الیکشن ہونی چاہے میرا ماننا ہے ہماری جماعت کا ماننا ہے کہ گورنرس رول is an exception in a democratic set up it is the people who decide fate up their governance یہاں پر اس وقت گورنر رول ہے افوہ چاروں طرف ہے میں نے یہ بات وہاں بھی کہہ دی کہ گورنر یہاں کی سرکار الیکشن نہیں کرانا چاہتی ہے اسمبلی کا ہم نے کہاں ایسا ماحول نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتی ہے یہاں کچھ سیگمٹس ایسے ہیں جہاں پر بہت کم پولنگ ہوگی لیکن اکثر لوگوں میں یہ کھاہش ہے کہ الیکشنس ہوں اور گورنر راج سے ہمیں نجات ملیں یہ ایک آواز ہے ہر جگہ ریاست جمع کشمیر کی اور ہم نے یہ آواز الیکشن کمشن تک پہنچائے ہم نے کہا جب آپ میٹنگ کریں گے گورنمنٹ کا جو آپ کو ویو پوائنٹ آئے گا گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ آئے گا آپ کو ماحول نہیں ہے الیکشن کے ساتھ لیکن یہاں کے لوگوں کو اچھی گورنمنٹ دینے کے لیے عوامی حکومت دینے کے لیے الیکشن کمشن ایک انڈیپنڈنٹ آدھا رہا ہے آج اس کی بھی ٹیسٹ اس کا بھی ٹیسٹ ہے جہاں وہ گورنمنٹ کے ماتھت کام کر رہا ہے یا انڈیپنڈنٹ طور کام کر رہا ہے یہاں الیکشنس ہونے چاہے بہت جلد پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ اور یہاں عوامی حکومت عوام کے مرضی کے مطابق پھوری طور بننی چاہے آپ آج دیکھ رہے ہیں کیا حالات یہاں بنا رکھے ہیں گورنمنٹ نے ایک ڈکٹیٹر شاہی جو کبھی سنتا سنا کرتے تھے ہم ڈکٹیٹر شاہی ہمیں انڈیان ڈیموکریٹک سسٹم میں ڈکٹیٹر شاہی حاصل ہو گئی ہے بینی کیسے آج تو الیکشن آپ کو علم ہیا ہے الیکشن کمیشن آیا تھا تو ہم نے اپنا پوینٹہ بھی ان کے سامنے رکھا ہم نے کہا کہ گورنرس رول سٹاپ گئے پر ارینجبینٹ ہوتا ہے یہ کوئی مستقل حال نہیں ہے اس لئے جتا مہمکن ہو سکے الیکٹڈ گورنمنٹ ان پلیس ہونی چاہے الیکٹڈ گورنمنٹ بننی چاہے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونی چاہے لوگوں کی مندخبہ سرکار وجود میں آج جائے گی جو آج کا لوگ جو کہتے بھی ہیں یہ لوگ بھی چاہتے ہیں سیولین گورنمنٹ یعنی یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ سیولین ریپریزنٹیٹوز جو ہوتے ہیں جو ایم ایل ایز ہوتے ہیں جو ایم ایل سیز ہوتے ہیں جو ایم پیز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتے ہیں لوگوں کے مسائل کیا ہے وہ وہی اجاگر کرتے ہیں اور ان کو بیسک لیول سے گرامٹ زیرو سے وہ ان کو انفارمیشن ہوتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کا ہے وہ ان کو حال کر سکتے ہیں میرے خواہل میں دیر ایز نو آلٹرنیٹو ٹو دیس ہیولین گورنمنٹ ایلیکٹڈ گورنمنٹ ایلیکٹڈ گورنمنٹ اور خصوصا جمعو کشم میں سب سے زیادہ جہاں جو مسائل ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر یہاں ایلیکٹڈ گورنمنٹ بہت سکتے ہیں